بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اسرائیل کا یورو شلم مسجد اقصہ اور مقدس مقامات کا ایک نیا پلین جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین شکار اور کس طرح مسجد اقصہ کو مسلمانوں کے حق سے دستبردار کرنے اور پھر مسلمانوں کے اندر اور فلسطین اردن کی عرب امارات اور سعودی عرب باقی مسلمانوں کی اپس میں لڑائی کس طرح دنیا میں اپنے آپ کو ایک شاندار ایک آلائکدار اخلاقیات اور مسلمانوں کا ہمدرد ملک کے طور پر ایک تاثر اور وہ یہ صرف انہی کا دماغ سو سکتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مزد اقصہ کے امام جو تھے شیخ صابری جن پر اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم آپ کو معلوم ہیں اور یہ شیخ صابری پوری دنیا میں مزد اقصہ اور فلسطین کے لئے ایک آواز ہے یہ ان دنوں ترکی کے دورے پر ہیں اور وہاں پر ان کی طیب رجب اردگان سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صابری کا مزد اقصہ فلسطین کا جو موقف ہے پوری دنیا کے سامنے ہے اور سب سے بڑھ کر ترکی کا افیشل حکومتی سطح پر شیخ صابری کی ایڈیالوجی اور نظریہ کو یوروشلم پر بات کرنا اس پر قابض فورسز کے بارے میں اسرائیل کے بارے میں یہ گفتگو بہت اہم واقعہ ہے اور اس کی تفصیلات میں آپ کو ذرا اور بتاؤں تو آپ ذرا سنیں یہ گیم ذرا سنیں کہ اس طرح مسلمانوں کو پہلے دانا ڈالا جا رہا ہے اور یہ دانا ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے اپنے ہی مذہبی مقدس مقامات کی نگرانی دینے کا وعدہ کیا جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت مسلم مقدس مقامات ہیں جن میں صفحے اول میں ہماری الکسہ مسجد ہے مسجد الجاکوبی بھی وہاں ہے مسجد العمر ہے اور سب سے بڑھ کا حرم شریف ہے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی اگر آپ مثال لیں تو آل سعود اپنی بے پناہ ایسی حرکات کے باوجود اگر عالم اسلام انہیں برداشت کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ حرمین شریفین کے نگران ہیں اب اسرائیل اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے مسلمانوں کے سنٹیمنٹس کو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے سب سے پہلے ہم ٹورزم کو کھولیں گے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کیا گیم کیا ہے کہ مقدس مقامات کھولیں گے پھر آپ اس کی نگرانی دیں گے اسرائیلی غزیر اعظم نے ابھی یہ حالی میں قلب کہا کہ ہم ببلیکل اسرائیل بنا رہے ہیں جو موڈرن اسرائیل سے ملتا جوتا ہوگا دونوں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ببلیکل اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلوں کی وہ شان و شوکت کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں چنہ ہوا تھا یہ اللہ کی پسندیدہ کوہم ہے تو یہ ان کا حق ہے اور اس نکتے کے تحت اسرائیلی غزیر اعظم نے یہ بات بھی کی کہ موڈرن اسرائیل which will be different to the biblical اسرائیل لیکن کیسے کہ اب دیکھیں کہ اسرائیل اسلامی ممالک کو یورشلم میں ان مذہبی مقامات کے لیے ان کو نگرانی دیتا ہے تو مسلم دنیا میں ایک بڑا اہم اور مصبت میسج جائے گا کہ یہ جگہ پہلے فلسطین کے مسلمانوں کے پاس اردن کے مسلمانوں کے پاس یورشلم کے لوگوں کے پاس موجود ہے اب آپ اگر اس کی نگرانی فرض کرے عرب امراض کو دے دے جو وہ کہہ رہے ہیں دیں گے یا سعودی عربیہ کو دیں تو اس سے فلسطین اور اردن کے جو مسلمان پہلے سے اس کے نگران ہیں یا وہاں رہتے ہیں موجود یہ ان کا حق ہے وہ اس سے ناراض ہوں گے جس طرح سعودی عرب ہرمین شریفین کے نگران ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جب بھی حجاز مقدس یہ وقت ترکی اگر بات کرے کہ ہمارے پاس یہ نگرانی پہلے موجود تھی تو وہ مویدہ دوزار تی تیس کا جو ٹریٹی مویدہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے ہم نگرانی لینے آرہے ہیں تو سعودی عرب کا کیا حال ہوتا ہے اب اسرائیل بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح ایک بڑا نفاق ڈالا جائے اسے دونوں صورتوں میں فائدہ ہوگا کہ ایک طرح تو لوگ اسے ایک مصبت ملک کے طور پر دیکھیں گے کہ جی آپ ان کے مقامات کی زیارات کے لیے اجازت دے رہے ہیں نگرانی بھی دے رہے ہیں اور دوسرا فلسطین اور اردن کے مسلمان جو ہیں وہ نراض ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ مسلمانوں کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترکی کو اس میں سے کیسے کورنر کر رہے ہیں جروسلہ میں اس پر آپ کو جو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یہ سب کرنے کی اس کے پیچھے جو گیم ہے اصل گیم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی ان مقامات کی نگرانی کیا دعویدار نہ بن جائی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ترکی وائد طیب رجب اردگان مسجد اقصہ کی واپسی کی بات بار بار کرتے ہیں پلسطینیوں کے حقوق کی بات بار بار کرتے ہیں اور طیب رجب اردگان حجاز مقدس کی جو ٹریٹی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اسرائیل کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے مسجد اقصہ کو آیا صوفیہ کی طرح واپس لینا وہ اسے میوزیم نہیں سمجھتے جو وہ میوزیم ہے بھی نہیں مقدس مقامات واپس لینے چاہتے ہیں ایسے میں اسرائیل چاہتا ہے کہ ترکی کسی طرح اس نگرانی کے عمل سے ہمیشہ کے لئے نکل جائے اور کبھی اس کا دعوے دار نہ بن سکے ابھی حالی میں انہوں نے عرب امارات کی ٹورزم کھولی تاکہ زیادہ سے زیادہ اماراتی عربی جو ہیں وہ لوگ اسرائیل آنا شروع ہو جوروشلیم جائیں اب ان کا ارادہ ہے کہ دو میلین جو تقریباً بیس لاکھ مسلمان اگر سیاحت کے لئے جوروشلیم آئیں تو مسلمان سوچیں گے ہماری مقدس مقامات کس کا وہاں دل نہیں کرتا جانے گا ہمیں جانے دیا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے دنیا کے لئے کھول دیئے لیکن جو موقف مسجد اقصہ اور قبلہ اول پر ہم نے لیا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور مسلمان صرف ایک خاص حصے تک مسجد کی حصے تک محدود ہو جائیں گے اور وہ باقی پورے حصے کی جو ہم لوگ ہمیشہ سے حصہ داری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آرٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا اس سارے معاملے کو اور اسرائیل اور عرب امرات کی آپس میں دیکھیں انہوں نے کس طرح یوروشلم کے مسلمانوں نے جو مقامی مسلمانوں نے مسترد کر دیا اردن کے مسلمانوں نے مسترد کر دیا پلان بڑا زیادہ برداست تھا کیونکہ مسجد الاقصہ پر یونیسکو کی یہ قرارداد ہے ان کے پرانک آغزاد دے کر ان کی تاریخ دے کر کہ یہ مسجد مسلمانوں کی ہے اس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں لیکن جب مسلمان خود اسے ایک تاریخی ورثے کے طور پر دیکھیں ایک میوزیم کے طور پر دیکھنے کے لئے چلے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں گے اس کی مثال ہندوستان میں بابری مسجد آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں جوروشلم کے فلسطینی اس بات پر تیار ہیں کہ وہ امراتی یا کسی کو بھی اس کی مسجد اقصہ کے اس حق کو مجرور نہیں ہونے دیں گے اسے تاریخی ورثہ کوئی میوزیم کوئی موڈل نہیں بننے دیں گے یہ بہرین اور سعودی عرب کے لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر احترام میں آئیں گے بظاہر لیکن وہ سیاحت کے لئے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر صرف سیاحت نہیں کریں گے وہ اسرائیل کو ٹورزم بھی پروائیڈ کریں گے پلس وہ مسلمانوں کا دنیا بھر میں ایک ایسا ایمیج بنے گا کہ ہم لوگ اپنے تاریخی حق سے دستبردار ہو رہے ہیں اب دیکھیں کہ آپ تاج محل دیکھنے آگرہ چلے جائیں آپ اس کو ایک تاج محل دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس پر حق نہیں جتا سکتے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی جو ریائش کا ممبئی میں ہندوستان میں ہے آپ وہاں دیکھنے جا سکتے ہیں لیکن آپ اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتے ایک میوزیم ہے آپ کے لئے صرف وہ اسی طرح اقوام متحدہ کی جو تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ جگہ صرف مسلمانوں کی ہے یوروشلم کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو دنیا بھر کے جو مسلمان آئیں گے عربی آئیں گے تو وہ یہاں پر آکے زمین جائدات خریدنا شروع کر دیں گے اور اس گیم میں آپ سعودی عرب کو بھی شامل کیا ہو انہوں نے کہ اگر یوروشلم کہ اگر کسی وجہ سے یہاں پر یہ لوگ کام نہیں کر سکتے عرب امرات کے تو پھر سعودی عرب کر گئے گے اور ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں سعودی عرب میں نوکریاں بھی ملیں گی تو عرب امرات کے لوگ یہاں پر اپنے پیسے کے بلب ہوتے پر طاقت میں انفلوینس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے بھی انہوں نے آلڑی ایک ابو زابی میں دیکھیں ایک سینی کا جو ہے وہ یہودیوں کا کھولا اب یوروشلم جو ہے وہ کسی قسم کی سیاست کی اجازت نہیں وہا تو وہاں پر جو سعودی عرب جو ریلیشنشپ ہیں اس سے ترکی کو نکالا جا رہا ہے کہ کوئی تیب اردگان کا یہ سخت موقف تھا آیا سوفیہ کے بعد تو جو یوروشلم میں جو ترکی کے ایڈ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر مسجد کے لیے بھی اور چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بظاہر آپ کو پتا ہے سیاسی نہیں ہے اس اثر اور سوخ کو ختم کرنے کے لیے یہ عرب کردار اور اثر اور سوخ وہاں یوروشلم میں بڑھانا بہت ضروری ہے اب یہ سارا گیم چلے گی آگے اس کو ترکی کو ساتھ ساتھ کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوگا کہ is biblical Israel the same like a modern Israel اب اس میں جو اسرائیل کیا کاؤنٹر کے لیے کر رہا ہے اس میں ترکی اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہا ہے بڑا زبردست انداز میں ٹیکل کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ مزید اس پر میری اگلی ویڈیو دیکھو اس میں ریسرچ جاری ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں کہ اب ترکی اپنا لائے عمل کیا بنائے گا